اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیچ سٹوڈیو میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال دوستو سعودی عرب نے تو نہیں لیکن سعودی عرب کے پڑوسی ملک متحدہ عرب امرات نے غیر قانونی تارکین وطن کو مولت دے دی وہ مولت کب سے لے کر کب تک ہوگی اور اس مولت کے اندر کیا کیا فائدہ اٹھایا جا سکتے ہیں آج کس ویڈیو کے اندر ہم یہی چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ یو اے کی کسی ریاست میں بھی مقیم ہے یا کسی کا کوئی جاننے والا عزیز عرب یو اے میں مقیم ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں متحدہ عرب امرات میں غیر قانونی تارکین وطن کے لئے ویزا امنسٹی سکیم کا آغاز پاکستانیوں کے لئے بھی سفارت خانے اور کانسل خانوں میں ہیلپ لائن سینٹر قائم کر دئیے گئے جیت دوستو ابو زیبی متحدہ عرب امرات میں ویزا امنسٹی کا سکیم کا آغاز کر دیا گیا ہے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے لئے ویزا لینے کا یہ نادر موقع ہے متحدہ عرب امرات کی ویزا امنسٹی سکیم سے مستفید ہونے کے لئے پاکستانیوں کے لیے سفارت خانے اور کانسل خانوں میں ہیلپ لائن سینٹر قائم کر دئیے گئے ہیں متحدہ عرب امارات میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد بغیر جرمانے اور پابندی کے وطن جانے کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں ویزا امنسٹی سکیم کے تحت نوکری کی تلاش کرنے والوں کو بغیر کفیل کے متحدہ عرب امارات کا چھے ماہ کا ویزا بھی مل سکے گا متحدہ عرب امارات کی ویزا امنسٹی سکیم سے مستفید ہونے کے لیے پاکستانیوں کے لیے سفارت خانے اور کانسل خانوں میں ہیلپ لائن سینٹر کا قیام متحدہ عرب امارات نے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے یا اجازت نامے سے زائد المیاد رہنے والے تمام غیر ملکی ورکروں کو ویزے سے استثناء یعنی امنسٹی کی پیشکش کا آغاز کر دیا ہے یو اے ای کی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے ایک ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے یا غیر ملکی یا جو تار کے وطن اپنے اپنے ویزے کی مدت ختم ہو جانے کے باوجود مقیم ہیں وہ اگر اکتیس اکتوبر تک رزاکارانہ طور پر واپس چلے جاتے ہیں تو انہیں کوئی جرمانہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کی جائے گی اس سکیم کا اطلاق ان غیر ملکیوں پر بھی ہوگا جو یو اے ای میں کسی روزگار کی تلاش میں ہیں اور انہیں اس مقصد کے لیے چھے ماہ کا ویزہ جاری کر دیا جائے گا تاہم اس ریایت سے وہ غیر ملکی استفادہ نہیں کر سکیں گے جنہیں بلیک لسٹ قرار دیا جا چکا ہے یا جن کے خلاف یو اے ای کی عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں یو اے ای کی پریس نے اس استفادے کے لیے آگے آنے والے نیلے رنگ کے مزدوروں کے بیانات شائع کیے اخبار گلف نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت کی ریاست راجستان سے تعلق رکھنے والا چون سالہ گرجہ پر سات پہلا غیر ملکی ہے جس کو ملک چھونے کی صورت میں کسی قسم کے جرمانے سے استثناء دینے کے لیے کلیر قرار دیا گیا ہے اور اس پر کوئی پابندی بھی آئیت نہیں کی گئی متحدہ عرب امارات کے سرکاری آداد و شمار کے مطابق دوہزار سولہ میں کل ملکی آبادی 91 لاکھ کے لاکھ بھگ تھی اور اس میں 63 لاکھ غیر ملکی افرادی قوت تھی ان میں پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے تار کے وطن ورکروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے تو دوستو یو اے کی حکومت نے ایک بڑا اچھا موقع دیا ان تمام لوگوں کو جن کے کاغذات ختم ہو چکے ہیں ویزا ایکسپائر ہو چکے ہیں یا وہ ویزٹ بیزے پر گئے تھے اور واپس نہیں آئے تو اس ناظر موقع سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کاغذات درست کروا سکتے ہیں اور اپنے وطن واپس آ سکتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ مدت 31 اکتوبر تاکہ 31 اکتوبر کے بعد کوئی بھی آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ارزوانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ